ویلکم تو سپورٹ سائنسیز اینڈ فیزیکل ایڈکیشن چینل ویٹ ایز پیریاد ایڈیشن یہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سپیسیفک پیلڈ آف ٹائم آپ کے پاس ایک سپیسیفک پیلڈ آف ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر کچھ ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہے کچھ ٹریننگ پلانس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے ٹائگر تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے جی اگر آپ سائیکلسٹ ہیں تو آپ نے ایک ہفتے بعد آپ نے ایک سال بعد یا آپ نے چھے مہینے بعد یہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس ایک ویگ کی ٹریننگ یہ کرنی ہے میں نے ایک سال کی ٹریننگ یہ کرنی ہے تاکہ ایک سال کے بعد میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں This is called the periodization کہ پلاننگ کرنا کہ میں نے اتنا ٹائمر میں نے یہ کچھ کرنا ہے This is called the periodization ہمارے پاس آتا ہے اگر تو آپ کے پاس ایک سال کا ٹائم ہے یا چار سال تک کا ٹائم ہے تو ہم بولتے ہیں کہ آپ کے پاس میکرو سائیکل ہے پورا ایک سال کا period ہے اور ایک سال کے اندر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے چار مہینے کی ٹریننگ کر لیتے ہو strength building پہ اگلے چار مہینے کی ٹریننگ کرتے ہو endurance building پہ اور اگلے چار مہینے کی ٹریننگ کر لیتے ہو skill building پہ آپ کی جو بھی game ہے اس کی skill کے اوپر اور ساتھ ساتھ میں آپ انڈورنس اور سٹریند کی ٹریننگ تھوڑا ساتھ رکھتے ہیں اس طرح آپ نے ایک پورے سال کی ٹریننگ پلان آپ تیار کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا this is the call the macro cycle پورا ایک سال کا ٹریننگ کرنا ٹریننگ پلان کے اوپر ٹریننگ کرنا اس کے بعد اگر آپ کے پاس چار سے چھے ویکس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چار سے چھے ویکس کے اندر ایک ٹریننگ پلان بنایا جائے اور اس کو اوپر عمل کیا جائے تو یہ ٹریننگ کا جو ویک ہے جو چار سے چھے ویک میں مشتمل ہے یہ کہلائے گا میسو سائیکل کیا کہلائے گا میسو سائیکل آپ اس میں کے کر سکتے ہیں کہ تھری ویکس کی فیزیکل ٹریننگ کر سکتے ہیں اور ایک ویک کی آپ سکل ٹریننگ کر سکتے ہیں جو آپ کی پہلے تھری ویکس کی ٹریننگ ہوگی بڑی پروگریسیو ہوگی جو اینڈ والی لاسٹ ویک کی ٹریننگ ہوگی وہ آپ کی تھوڑی لوئر انٹینسٹی کی ہوگی اس طرح کر کے آپ ٹریننگ کرتے ہیں اگر آپ سائیکلسٹ ہے رنر ہے بوڈی بلڈر ہے ویڈ لفٹر ہے کچھ بھی ہیں تو آپ نے ٹریننگ پلان کچھ سر ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد مایکرو سائیکل مایکرو جو ورڈ ہے نا وہ لیس دن ون ویک اگر آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے صرف صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو آپ کیا کرو کس طرح ٹریننگ کرو گے اس ایک ہفتے کے پہلے دو دن آپ کون سے ٹریننگ کرو گے اگلے دو دن کون سے ٹریننگ کرو گے اگلے دو دن کون سے ٹریننگ کرو گے ایک ہفتے میں کیسے ٹریننگ کو منیج کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹرگر تک پہنچ جاؤ جسے تک آلدہ مایکرو سائیکل یہ ایک ہفتے پہ ہوتا ہے ٹھائنگیٹسو میں ماشیند اس ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ چینل آپ کے لئے بہت زیادہ نیسیسٹری ہے بہت زیادہ امپورنٹ بھی ہے ٹھائنگیو جی